میں بستی کا ہستی برو آگے لے مائلوں کا بھی گلٹی لو میں نے واپے میں بچائے گچھ کو ایزر فائر ہو کے لیے دیکھ گلٹی برو میں بستی کا ہستی برو اور بھئی کیسی ہے پبلک تو آج بھی میرے پاس کافی ساری نیوز ہیں تو ویڈیو کو لاستنگ دیکھتے رہنا اوکے دن بات کرتے ہیں اپنی فرس نیوز کی جو کیلئے ایزیو ایٹن رکھ پولے کے تو کیا ایزیو کا ارننگ لیک ہو گیا ہے تو ہاں آپ لوگ صحیح سن رہے ہو بہت ایزیو کے سیکنڈ چینل ایزیو ایٹن لائف چینل کی ارننگ لیک ہوئی ہے تو ہوا کیا کہ جب ریسنٹلی ایزیو لائف شیمی کر رہے تھے تو وہاں پر ان سے یوٹیوب کا ڈیش ورڈ اوپن ہو جاتا ہے اور آپ لوگ لیرلی دیکھ سکتے ہو کہ ان کی لاست 28 دیز میں ارننگ سکسٹی ہنڈرڈ کے سمکتنگ ہے اور میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ اتنی کم اس لیے ہے چونکہ اس چینل پہ وہ کافی کم کونٹینٹ ڈالتے ہیں اوکی ایزاں بات کرتا ہے آپ لگلیں اس کی جو کہ ٹرگرڈ انسان کو لے کے تو ٹرگرڈ انسان کا ایک ہمشکر یوٹیوبر کے بارے میں میں آپ لوگ کو آج بتاؤں گا جو کہ ہو وہو ٹرگرڈ انسان کی جیسا دیکھتا ہے تو یوٹیوب پر ایک چینل ہے اور اس نے اپنا فیس بھی ویڈیو ڈالا ہے اور اس میں جو آدمی دکھ رہا ہے وہ بلکل ٹرگرڈ انسان کے جیسا دیکھتا ہے باکہ اس پر آپ لوگ کیا بولتے ہو مجھے نیچے کمینڈ میں بتا دینا اوکی ایزاں بات کرتے ہیں آپ لگلیں نیوز کی جو کہ گیمر فیٹ کو لے کے تو جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتا رکھا ہے کہ گیمر فیٹ کافی ہیوز کونٹینٹ لے کر آنے والے ہیں اور اب فریٹ بھائی نے بروڈ کا چینل پہ بولا تھا کیا بولتے ہو دوم سنڈے کو ٹریلرڈ ڈال دوں تو لوگوں نے نو بولا ہے اس لیے اب ٹریلر سیٹرڈے کو آئے گا باکہ انہوں نے ایک وویس نوٹ بھی بیجا ہے جو کہ آپ لوگ سن لو باکہ جیسے کہ فریٹ بھائی لیلی ویلی کی شرم ٹیک ڈال ہو گئی ہے اور اب اسی میٹر پر فریٹ بھائی نے کل ٹویٹ کر کے اپ ڈیٹ دیا اور بولا کہ اس سٹریم کے واپس آنے کے چانسز تو نہیں ہیں پر اس سٹریم پر جو بین لگا ہوا تھا وہ ہٹ چکا ہے اوکے ایدن بات کرتے ہیں آپ لگ لینوز کی جوکری خطنہ اگشان کو لے کے تو خطنہ اگشان نے آج یہ کومیٹی پوسٹ کری جس میں ان کا کہنا ہے کہ لاسٹین ان کے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی تھی جس وجہ سے وہ فل انرجی سے ویڈیو کو نہیں بنا پا رہے ہیں تب سے لیکن پھر بھی وہ پوری ویل پاور سے ویڈیوز ڈالتے ہیں اور اگر ویڈیو تھوڑا اچھا نہ لگ رہا ہو تو آپ لوگ انہیں ماف کر دیں اور یہ پوسٹ وہ کافی پہلے کر دیتے بر جب ہی وہ اسے لکھنے بیٹھتے تو وہ کافی سیڈ ہو جاتے تھے اوکے ایدن بات کرتے ہیں آپ لگ لینوز کی جوکری رچیت رو کو لے کے تو جیسے کہ آج کا یوٹیوب پر لوگ شوٹس ویڈیوز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں ایس کمپیر ٹو فائی منٹ لونگ ویڈیوز اور اسی پر بی بیس نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے یہی بولا ہے کہ آج کل کی جنریشن کسی بھی چیز کو شوٹ ٹائم میں حاصل کرنا چاہتی ہے جو کی صحیح بات نہیں ہے اوکے ایدن بات کرتے ہیں آپ لگ لینوز کی جوکری چپاتی گیمر کو لے کے تو اپنے چپاتی بھائی انڈیا کو کافی مس کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ ٹویٹ کیا موشلی دنیا میں گھوم چکا ہوں لیکن آج تک کسی کنٹری کی یاد نہیں آئی لیکن آج انڈیا کی بہت یاد آ رہی ہے اوکے ایدن بات کرتے ہیں اس کی جوکریہ سمارٹی پائی کو لے کے تو سمارٹی پائی کی طرف سے ایک سیڈ نیوز ہے اور وہ سیڈ نیوز یہ ہے کہ جو ان کا کار فور سیل کا ورڈ ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے اور ان کے سارے پیسے بھی اٹھ گئے ہیں باکہ آپ لوگ ان کا ریاکشن دیکھ لو آج میرے پاس دوبارہ سے تم لوگ کے لئے ایک بہت زیاد نیوز ہے ییس تم لوگ نے ٹائٹل تو پڑی لیا ہوگا میرا کار فور سیل سیمیلیٹر کا جو ورڈ ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے آئی ہای ایو نو آئیڈیا ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا میں تو بھئی ہے اس سے پہلے یار بہت پیاری سی ویڈیو شوٹ کنے کے بارے میں سوچا تھا کچھ ریئر کارز وغیرہ ڈھونڈنے کے بارے میں سوچا تھا بڑا بھی ہاں پہ دیکھو گا اس مو کے سامنے تم لوگ سائیڈ میں لیکھو گا وائل سٹارٹینگ پک اپ ترین فرنٹ آف دو آفیس بھائی گیم مجھے ابھی انسٹرکشن دے ریے بیسک انسٹرکشن سائیڈ میں لیکھو گا بھائی میرے پاس اوورال بارہ ملین ڈالرز تے تم لوگ سمجھے میں کیا بھائی بارہ ملین ڈالرز وہ سارا کا سارا پیسہ جو میں نے اتنی مہنے سے کمایا تھا اتنی ساری گاڑیاں بیج کے سب ویش ہو چکا بھائی میں کوئی تنا دکھ رہے بھائی سمارٹی پائی کی بات ہو رہی ہے تو ان کی سسٹر نے ان کے ساتھ 24 آور ایریٹیٹنگ چیلنج ویڈیو ڈالا ہے اتنی بھائی نے اپنی ریسن ٹریم میں فری فار ایڈیا کے بارے میں کچھ بولا ہے ایریٹیٹنگ چیلنج ویڈیو ڈالرز سینپائی سپیڈر کو لے کے سینپائی لیلی ویلی کو جوان کرنے والے ہیں تو جب سینپائی ریسنٹلی لائف شٹیمیں کر رہے تھے تو وہاں پر کس نے ان سے بولا کہ آپ لیلی ویلی میں جانا چاہو گے تو اس پر انہوں نے کیا بولا دیکھو تم لوگ اگر موقع ملا میں تو کہہ رہا ہوں اگر گیمر فیڈ بھائی کے ساتھ مجھے کولابوریشن کرنے کا ایک چانس ملا سمیہ سمیہ کے ساتھ سب ہوتا ہے کیا بتا فیچر میں کیا لکھاؤ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرو اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کرو اور نہیں ہو تو چلو کو سبسکرائب کرو تو باقی میں ملتا ہوں آپ کو ایسی ہی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائے